بایا سوابِ عظیم بارگاہِ ماسوں میں نیچو جتنا ملے بحقِ سیدہ بانیان دے مرہومین تک پہنچا میرے مالک اس محفلِ پاک جتنے مریض نے شفاہ عطا فرما پردے جتنیاں شریفزادیاں بے اولاد نے اولادِ نرینہ عطا فرما میرے مالک میرے ملک دی حفاظت فرما محلق و وبائی امراض تو محبان و محفوظ فرما دشمنانِ زہرانِ طبع برباد فرما ولی العمر بقیت اللہ شہنشہِ معظم امامِ قائم دجلی ظہور فرما قبولیت واسطِق سلوات بلندوال قلبیہ ہے بید حسین کی قلبیہ ہے بید حسین کی تو ہی ترس رہے طبیعت حسین کی ماشاءاللہ اور باطل کے موپے ایسا تماجہ مارا دنیا سمت گئی ہے حسین حسین کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 صلوات اِنَّ دِینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام صلوات احبابِ اہلِ بیت حاضرینِ مجلس میرے بزرگان قابل اترام سننشیہ سہبان اللہ اپنے بندے نوں لاغر اور مریض نہیں بیکھنا چاندہ تندرست اور توانہ بیکھنا چاندہ میرے مالک چاندہ نے کہ میرا بندہ ہر وقت طاقتوار اور تندرست رہے تو اللہ نے اپنے بندے دی بقا اور سالمیت واسطے پہلے دن ایک نصحہ لکھا جس نصحہ دا نام ہے دینِ اسلام جس طرح حکیم طبیب اپنے مریض واسطے نصحہ تحریر کر رہے ہیں کچھ پرہیز کچھ دعائی دست تو اللہ بھی اپنے بندے دی بقا واسطے نصحہ لکھے اس نام ہے دینِ اسلام خودش کچھ چیزیں حلال نے کچھ چیزیں حرام جڑیاں انسان واسطے نقصان دینے اللہ او چیزیں حرام کر دیتی ہیں جڑیاں انسان واسطے فیدہ ماندنے او چیزیں حلال کر دیتی ہیں بکرہ بھی مخلوق خنزیر بھی مخلوق دوان دا خالقی کے ایک حلال کیوں ہیں ایک حرام کیوں ہیں زیادہ دیر نہیں پڑنا ایک پیغام سنو میں بیندے قریب ممبر عزیز دے حوالے میرا سوال ہے احالیان بوانا دوے مخلوق نے دوے چوپائے نے دوے جانوار نے دوے ایک جنگل پل بڑھ کے جوان ہوئے ایک جانوار دا گوشت حلال کیوں ہیں ایک دا حرام کیوں ہیں میرا اللہ دوے تیری مخلوق نے ایک دی جازت دیتی ایک حال ہے دو جے تو منع کیوں ہیں فرمائے میں تن تندرس بیخنا چاہنا مریض نہیں بیخنا چاہنا مالک سمجھا دیو فرمائے میرا بندہ میں دینی جنگلی چیزیں حلال حرام کیتی ہیں میں نے تن مدر نظر رکھا ہے جیلی انسان واسطے چیز مفید ہے و حلال ہے جیلی نقصان دے حرام ہے بکرے دے گوشت اثر تیری انسانیت ہے اورے خنزیر دے گوشت اثر تیری انسانیت ہے اورے بکرہ کھائیں گا تیرے جسم میں توانائی آئے گی خنزیر کھائیں گا تیرے جسم اچھ بے حیائی آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ تو ادھا مطلب ہے اللہ اپنے بندے نو تندرس رکھنا چاہنا جیلی جیلی چیز لقصان دے دی یہ حرام ہے جیلی جیلی چیز فیدہ دے دی یہ حلال ہے کرونا وائرس کی یہ یہ خدا دی نافرمانی دا نتیجہ انسان او چیزہ کھان لپے جیدہ اللہ نے دینیچ حرام کیتا یہ حرام کھان دا نتیجہ بہت اچھا بندے سمجھ دیں کہ اسلام ایک مخصوص فرقے دا مذہب ہے چند گروہ واسطے دینی سلام ناظر ہے نہیں بھائی اور سینس پروف کر رہی ہے صرف مسلمان دی بقادہ نا دین نہیں انسان دی بقادہ نا دین اللہ جتھے جتھے انسان نا دین کوئی کلمہ پڑے نہ پڑے او دی بقادہ نا دینی سلام دینی سلام عالمگیر مذہب ہے اچھا ہے نا سب تو زیادہ اسلام پھیل رہے ہیں اس نتیجے تھے پہنچے نے کہ سلطان امبیہ آکھ ہے ہی نا حرام چیزہ نہ کھاؤ اٹھ ہی کھا بندے ٹردے ٹردے مار رہے ہیں ایس ٹیم پوری دنیا بلاک ہو کے رکھ دی خدا میرے آل محمد منان علم محفوظ رکھے پوری دنیا تے حل چلے کرونا وائرس ائرپورٹ بلاک ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ ایس ٹیم اپنے اپنے سپر پاور سمجھنا لے ایک مہینے واسطے یورپنی افلیٹا بند کر دی ہسٹریج پہلی باری ایس ہے کہ کوئی بندہ ساڑے ملک نہ ہوئے تو نہ جاؤ تونی وبائی مرضے ایک دوں دوجہ دوجہ تریجے تریجے چوتھے اسی گھری ملک آجے تھی اسی رہ رہے ہیں ساڑے حکموانہ نے بھی ائرپورٹ سکریننگ لا دی تھی ایک ایک بندہ ہوئے اس نے چیک کرو بھئی اے وائرس ساڑے ملک نہ آجے اس دے باوجود بھی کیس ہیں میرا مالک کرم فرمائے دعا مانگو مجلس شبیرے جائے مالک ساڑے گریم ملک دے حفاظت فرم بالخصوص اسی تے مالک جب بھی گھنٹے گید رہی جگہ اسی تے بغیر ازداری دے رہ نہیں سکتے مالک کرم فرمائے ایک ایک بندے انہوں چیکنگ کیتی جا رہی ہے جنہوں کرونا وائرس دے قریب نہیں بندے جاندے انہوں صدہ ہسپیٹر لے جو بھئی فوٹ ڈیٹ دے فاصلے دیکھ لوگو ماسک پائے نے انہوں ٹچ نہ کرو میں جملہ آکھا دے مقامہ بھانے آلے میں نہیں جاندہ سننی کتنے نشیہ کتنے نشیہ کتنے نشیہ توں چودہ سو سال دے بعد ائرپورٹ تے سکریننگ لائیں ادھے قریب نہیں جاندہ جنہوں کرونا وائرس سے اسی سلام علیکم دے پہلے یا علی مددی چیکنگ کریے ساڑھے واسے بیدہ دیکھونا میں صد کے بھائی میں صد کے بھائی اللہ توڑے ہا سلامہ اللہ دنیا در آکر اچھا بولو سارے ہتھ بلنگ ہے دری بہت شکریہ اسیمی تے یا علی مدد چیکی کرنے کہ اس ہمیں نعماتمی دہا تھا ہم ہا تھے اکیمتی ہا تھے انہوں کے لئے مقصریت علی وائرس نہ ٹچ کر جائے اسیتائی علی مدد آنے پہلے پتہ لگے اس قابل ہے تے ہتھ دیو نہیں تے مولا مولا سمجھ آنی میری بات دی اللہ چاند ہے میرا بندہ تندرست رہے اللہ ایک نصحہ لکھے اس کا نام ہے دینی اسلام اُدھے کچھ چیزہ حلال نے کچھ حرام نے میرے مالک انسان دی بقا واختے دین بھیجے عزیزہ ملینہ نماز ہڑے تے خدا پتہ نہیں کی بنائے نماز بہت بڑی بیماریاں دا علاج ہے بھائی اسلام بندیاں نو بیک بون پرابلم ہے اُدھے سب تو بڑا علاج رکو ہے رکو پنج منٹ لمبا کرو تو اڑے ریڑ دی ہڈی دا درد ٹھیک ہو جائے فریکل نے جی چیرے تے داگ نے جی کریم نے جی میرا چیرہ ٹھیک ہو گئے قسم با خدا گر کے بندہ سجدہ روزانہ پنج منٹ لمبا کرے اُدھے فریکل ختم ہو جانے تو ان پتہ ہے اُتلی منزل تے پانی چاڑنا ہوئے تے موٹر پاور فل ہوں دی اے دل پمپ کر رہے خون اے خون دی موٹر ہے پوری باڈی اچھ خون بھیجنا لہا اے دل پمپ کر رہے سب تو اُتلی منزل سارے اتھو تا خون پہنچنے ماز تے بہت اُسنو زور لانا پاندھا واحد سجدے دی حالت ہے جتے سر نیمہ ہوندہ تے دل لچاندھا اسیس تو دورا اسیس انہوں سے ہم نے فٹھی گئے یار اگر بندے کما حق کو ہو دینِ سلام فرامینِ معصومین تے عمل کرن کوئی بندہ مریض نہ ہو اس نے نسے نو لکھن علا خدا پہنچان علا مصطفی بچان علا علی اور اولادِ مرتضی اس گھردہ صرف جرم اتنے ہیں اس توحیدی نسخیں نو بچانا چاہتے ہیں تاکہ بندے ٹھیک رہے ہیں بندے انہوں نے مارے ایسی شراب پین دے سائننا شراب چھوڑا دیتی ہیں حسید پتران نو گھٹیت شراب دی دیں دے ہیں ان آکے حرام کر دیتے ہیں اسی بیٹیاں زندہ در گوھر کرنا لے ساڑھے کو دنیاں دی عزت کرانا چاہتے ہیں قسم با خدا علی محمد اور کوئی جرم نہیں صرف اس گھردہ جرم میں کہ مخلوق خدا دا جہنم برداشت نہیں کر دے انہوں نے دیلے کسے طریقے جنت ہو جائے انہوں نے پھر الٹا حکیمہ نمارنا شروع کر دیتا ہے وہ مریض کی تھی شفاف آئے گا جب آپ نے ڈاکٹر نو قتل کر دے گا انہوں نے محمد انہوں نے پھر بہت مارے صرف انہوں نے قصور جنہیں سیزادیاں تو انہوں نے پتے روزہ رسول جنت البقی دو منٹ دا سفر یہ روزہ رسول سیزادیاں دا گھا رہے جنت البقی ماں زہرہ دی کبر قسم یا علی دی بوانے آلیا روزانہ سیزادیاں مان دی کبر تھے نہیں جان دی پوچھ دیاں پھیزن حسن بابا جان نو پوچھو ہاں راتاں قدر نا ہونیاں جد ان تان چند دیر نا لکل دیاں دے رہا ہونے تیسے میرا سنی بھائی کو سنے تندازہ لائے اے دو منٹ دی کبر تھے ماں دی کبر تھے روز سیزادیاں اتھے نہیں جا رہی ہیں انہوں نے چھتی گا شہر ہیں چننگے سر کیوں پھر آیا جا رہا ہے انہوں نے جرمیں ولیدین دھیاں کتنا میں لمبا پڑھاں گا حق نہیں بڑھا منت سمجھیں یا وسیعت سمجھیں کوئی نہیں پتا آگلے سال کوئی ہوئے گا نہیں زاکر نہ سمجھ میں سید سمجھ لیا سب کچھ چھوڑ دیں علی دی ولایت نہ چھوڑ دیں پتر چھوڑ دیں نہیں چھوڑ دیں دنیا چھوڑ دیں علی دی ولایت نہ چھوڑ دیں سارا روڑا علی دی ولایت مولوی دلالی حرام زیادہ فیس بک بھونگتے ہیں بہا جی ابو طالب کلمہ نے نہیں سی پڑھے ہاں کی جرم ہے ابو طالب دہ کی جرم ہے یتیمِ عبداللہ نو کھڑ پینچان تو بچاندہ پہ پفار و مشرقین تو بچا کے پال پوس کے مصطفیٰ دنیا دے حوالے پہ کردہ پتران دے بستر بدل بدل کے مصطفیٰ نو سمع رہے ہیں پہلی راتی طالب دے بستر پہ دوسری راتی مصطفیٰ جعفر دے بستر کسے بندے پوچھے ابو طالب ناب سوننا ہے نا یتیمِ عبداللہ نو سون دینا فرمان لگیا اللہ مانت میرے حوالے کیتی ہے مکہ دشمن میرے محمد دا کوئی قنجر حملہ کرے بھی تیمیرا مار جینا عوضہ تے باتی یہ جرمِ ابو طالب دا کیوں کافر آکیا گیا ہے سیانہ بندہ کیاس کرے عوضہ جرم ابو طالب دا اتنا ہے علی دا باپ چودہ سو سال دے بات تیرا کی جرم ہے تیرے شناتی کارتے علی دی محبت لگی غلام ابباس انہائے فیر مار دے سیزادیاں نچھتی ہیں شہرہ چننگ کے سر کیوں پھر آئے جا رہے ہیں حدیدیاں دییاں جماعتی اشانی دا مہینہ گزرے ہیں ہر مجلس اچھکی سے نہ کسے زا کر بی بی پاک دی شہادت پڑی سنی بھائی سن دے نی سیدہ دی شہادت وادے نیشی ہیں یار کسے جوڑے ناستغفار طوبہ طوبہ احمدین شریف کوئی مار سکتا ہے یا نبی پاک دی بیٹن کوئی مار سکتا ہے خدا دے میں گھر کھلوتا ہوں میرا امام زمن حاضر و ناظرے من قائم دی عزت امام عمد دی قسم میں میں قرآن سارتے رکھ دینا بہانے آلیا بندیاں فاطمہ تو زہرانوں محمد دی دی سمجھ کے نہیں مارے علی دی بی بی سمجھ کے مارے مرحبا بھائی جنہ دی ہائے نکلیے صرف اس واسطے مارے نے علی دی بی بی یہ نمار دے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں زیادہ پڑھو جناب سیدہ دی شہادت جلسہ ہو رہے ایک زاکر میں اکھو لازمی پڑھے ہو زیادہ تو زیادہ بی بی پاک دی دکھ پڑھو مظلوم میں شبیر دیماغ پورا مہینہ شہادتہ پڑھی ہیں گئی ہیں نہیں کوئی مکمل کسے زاکر نہیں پڑھی میں بھی کسے مکمل کوئی ٹکڑا اتھو پڑھ دے کوئی اتھو پڑھ دے ایتیات مال پڑھنے ہیں سڑی ازداری وچی روے سن ملک دامن میں چاہی دے اسی قتل بھی پڑھنے ہیں زہرادہ قاتل بھی نہیں دسنا اس تو وڈی کی مظلومیت شہادت پڑھیں دی یہ قاتل نہیں دسنا ہاں میں حلف دے سکنا میں قرآن دے سکنا دے کل میدانِ معاشر میں شکیت کرانگا جتنے مجمع بیٹھے ہو میں شکیت کرانگا میں کہاں گا یا رسول اللہ میں گنگار ہے تیری نسل ہے چھوڑتے چھوڑی دے اگزام لگ گئے اُدھائی نہ قرآن مان لے قرآن پہ دین دے چھوڑ نہیں میں سید آئی میں تیری نسل آئی میں نہ بندیں قرآن چاہئے نہ میرے کیوں نہیں مان لے وہانے علیہ میں سید ہو کی کلمہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ میں کلمہ پڑھ کے نیا دے رہے ہیں موئی نہیں ماری گئی ہے زینب دیمان تھوڑے ہم بندیں آئے کیتی ہیں یار شبیر دیمان اپنی آئی نال نہیں ہوئی قتلو یہ شبیر دیمان ماریان زینب دیمان اپنی آئی نال نہیں ہوئی کوئی بندہ ٹھارہ سال دے بھی موت مگ دے سٹھ سال اللہ بابا ہے ہسپیٹرل ایڈ میں پچھن گئے ہو تو ساکھا دعا کرو ایک بار ہی میں ٹھیک ہوں اٹھارہ سال دی یہ تیرے میرے نبی دی بیٹی پیوں سلطان دی قبر تے ہاتھی سنند پرزے نے تے زخمی ہاتھ چاکی پی اللہمہ اجلی وفاتی میرے اللہ جلدی میں مہد دیو میں مر جاؤ یسر ابن زلزل آیا قبر محمد چواز کیوں بیٹا موت کیوں منگ نہیں ہے قبر تے مو راکیہ دی بابا کیوں اٹھ دے رہے ہو میرے باستے بابا میں تے سمجھ دی میں جتے جہاں کی بندے کھڑے ہو جان کے بابا جی دے باستے تُسے ایک ایک دن اٹھ وٹھ ورے اٹھ دے ہونا توارڈی قسم میں آج کمی بیٹھے رہے ہیں تو میں نے کھلوائی رکھا بابا میں نوکرہ کھلوائی کیا کہتوں مسئلے تو بول گئیں یہ تیرا آپ کی کونی ترہی جماعتی اُسانی اگلے سال جی دی زندگی چاہوے پتہ نہیں میں ہوں تو سی اگلے وہ نہ ہوں جیڑے بچ جاؤ اگر ترہی جماعتی اُسانی تو اڑی زندگی چاہوے میں سیدی منت خدا را ترہی جماعتی اُسانی این مناؤ جی میں دس محرم منان دے اوئی کپڑے کالے پاؤ جی دس مینوں پان دے ہو اپنا معمول زندگی انہی چھوڑ دے ہو جی میں دس محرم چھوڑ دے ہو امام بارگاہ جاؤ مجلسان جاؤ جلوسی جاؤ ماتم کرو جتنے کالج بچے جان دے ہو ساڑے معمول حسین دی امت ایک دن قربان کر دے ہو کوئی بچہ سکول کالے شیعہ نہ جائے دس ترہی جماعتی اُسانی بغیر اپلیکیشن تو چھوٹی کرو ایک دن حسین دی مات قربان اگلے دن جاؤ آفز جیڑے جان دے ہو جوابہ کر دیو شیعہ ہو اگر ممکن ہے تیرے بچے اندر رزق بھی اگر ممکن ہے ایک دن چھوٹی کرو ترہی جماعتیشن بلکل بغیر دس سے دفترنا جاؤ اگلے دن جاؤ گے نہ تی پھر وہ پچھن گے سر کل نہیں آئے دس سنہ ساڑے گھر فوتگی ہوگی اس طرح حسین دی مہادی مظلومیت پھیلے گی بھائی تیرے کالے دے کلاس فیلو پچھنے یار کل نہیں آئے دس ساڑے گھر مرنا ہوگیا فوتگی ہوگی پھر پچھنے کون فوتو ہے انہ دے سامنے رو کہ دس ہی کل ماریا نے محمد دی نو مدینہ میرے رسول دی بیٹی نو کل مار دے رہنے زینب دی ماں کل قتل ہوگا میں صدقی اوپوں میں صدقی اوپوں مسافرہ شام دی شہادت آخری ذا کر پڑے گا میں اسے بی بی دیکھ میں نے کر دے ترین زخم نبی دی دی دے ایسے نے جنہوں نے بار ماں اج تکرات رو رہے منہوں نے کوئی ہو رہا کھے پڑے گا میرا دل نے میں سیدہ درد دوائم کر رہا بی بی پھا دی مظلومیت پہلے کے کوئی تے سننی سننے گا نا انہوں پتہ لگے گا جی دی اللہ پھر کر دیں شیعہ دی دی نہیں ہے تے مصطفیٰ دی دی ہمتے ادھے ذہن اچھ کچھ نہ کوئی تے خیال جائے گا ترین زخم تیرے میرے نبی دی بیٹی دی ایسے نے جنہوں نے میرا بہرماں اج تکرات رو رہے اوہ ترین زخم سنو تے میں دو ترین منٹ دا ایک وینٹ کرنے پہلا زخم میرے امام دی اجوی زیارت نحید دی جملے وینٹ میرا سلام ہوئے صدادی تے المقصورہ تے ازلا حاجد پاسے دیا پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں صدقے صدقے بھائی تیری حائیت صدقے بھائی جنہ دی حائی نکلی ایران مجلس ہوئی عالم دی نہیں جملہ پڑے بی بی پاگ دی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں انہیں گریہ مجلس ختم ہوئی مومن ٹرگے ایک مومن اجے کلہ بے کے رو رہے ہیں سس کیا لے بچہ زیادہ روئے تھے ہچکی لگ جانتی بہت نے مد قریب گیا میں کیا حسلہ کار ادھر نہیں چھو پڑ ادھر کبلہ میں پہلی ماری رویان سوڑے بی بی پاگ دی پسلیاں ٹھوٹی یا فرمین دن میرے باہر میں دوائر فرمین دن حسلہ کار ادھر نہیں میرا پیشہ میں روارہ کبلہ میں ڈاکٹر میں پون سپیشلیسٹا میری میڈیکلی ریپورٹ ہے جس مریض دی ایک پسلی ٹھوٹی یا بدکل سا نہیں لے ادھر میں سوچ کے رونا پچانوے دن زینب دی مار ٹھوٹیاں پسلیاں نال کی میں ذلہ رہے تیرا مات تم قبول ہوئے تیرا مات تم قبول ہوئے بیٹا آلی دی تیرے پیرا دی میزد کے اداد حق گوائی ہوئے دوسرا زخم میرا سنی بھائی کوئی بیٹھتے ہیں میں غلط پڑھا میرا مالک میری زندگی بخال اس دوتے میں کی دن تسلی دیا دوسرا زخم جس نو بہر میں بہت رون دائیں ساڑے نبی دی بیٹی دا سجا ہات زخمی نائل ٹوٹ چکائے کنفوز ملاؤن تے لانت کی تا کرو اے ملاؤن جس آلی یاد ماد حق تے لہ دی نیام ماری اے وجہ ایتھ حق رہا ہے پچانمے دن پھر تسبیح نہیں پڑ سکی تیسرا اور آخری زخم تیک وین سنو بکھو کہ میرے ال جڑے بکھ سک دیو تان تو ان سمجھ آئے گی میرے کل وزاعت نہیں ہوئے گی ذاکر بھ انسان ساڑی سی نیچ بھی دل دے تیسرا زخم جس انہوں میرا بہر بہت رون دے کی متن یقین میں ٹھیک پڑھ رہا منتری سپار قرآن دی قسم تیسرا زخم ایس آئی پچانمے دن بی بی زندہ رہیے پیو دے بعد انہ پچانمے دن پتران دے سامنے چیرہ چھپان دی رہیے جنہوں سمجھ آئیے تیری ہائے نکل گئی ہے ہتنا مارے آنے شبیر دی مانوں چیرہ زخم آئی زہن آو دی مار آئے میں صدقے اوپ میں صدقے اوپ کدھی کدھی ملک حبش ہے جناب چھوٹے چھوٹے پتر نے ایک کوئی پردے دار سمجھے گی بی بی پتران دے نیتے موہ تھلے کار لندے ہو تو تے چادر رکھ دیا بی بی پتران آل بولیا کرو بھوٹے پتران دے نیتے زیان دی کار کر رکھ رکھ اوپ کور کھلو تی رکھ دی نیتے بی بی پتران ویک کیا کرو نا رنی ڈاڈی زہرات رو کیا دی فضا تاکین ویک خانجدن ماریا نے میرا حسن ویک رہا ایمین فضا من پتران دی زامن ماریا نے میرا حسن مرحبا 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 وارس دا جلدی ظہور ہوئے ایک وین کران عزیز موسن رکن بیٹھے نہیں میں ننا کے بادی ایک وین سنو ترین شہادت جماعت دی ثانی چار جماعت دی رات آگئی ترین دن گزر گیا را دا عد ویلو گیا سیدہ دا جنازہ تیار کر کے علی حجر رکھ رکھ فرمین دینے آؤ اکوری میرے پتر دہی مان الویدہ کرو میں تو دی مان دا جنازہ چان اکھے نال اپنی مان دا جنازہ بیکھے رج شہی ساڑھ پنڈ چھوٹا جائے اسی علم ساڑھ گھار گجران دی کاسٹ بجار بجار ذات گجران گجر نے سنت تمام پنڈ دیا بچیا ساڑھ گھار قرآن شریف پڑھ میری والدہ خوال اللہ درجات گلند جنازہ پورا پنڈ کٹھائی رج شہی ساڑھ خان داندہ بزر گئی سا کہ بھئی باہر نکلو بیڑا خال نکلو ماہر اندہ جنازہ چاڑنے تو دیا دیا نیکو ری مل دیو پورا پنڈ نکل گئی رات تا دل دی پیت علی فرم دی حلم و تزو دو آجو ایکوار ایمان بیخلو میں پڑی مان دا جنازہ جاو علی یاد میں بیخے حجر چند دے رہے چھوٹے چھوٹے میرے پتر دیا مان دی چار پائینل بیٹھے رو رہے سارے آئین سبل حسین حسین کوئی نہیں علی یاد میں پتر نو بیخن باہر نکل آن بیٹھا تیاری ہو گئی بیٹھا مان دا جنازہ اٹھر لگا جائے اٹھو نہ ملو نہ مان اے رون دی اکھین الپی والو بی بابا اممہ میرے بہت بیار کر دی علی یاد کوئی شاق کے یاد پھر بابا میں انج نہیں مل بابا میں بلائے نا بلائے فرمائے بابا بابا مان اکھو میں بلالے آج میری اممہ دی آخری ملاقات آج بلائے گی میں بولنگا فرنہ انج بابا میں چھپ کر کے توڑ جانگا میں کوئی نت مدینہ رہنہ کل گیا پرسوں ترسوں میں توڑ جانگا مدینہ ایفت تم تو اڈا میں تکر بلا دا مسافرہ علی دن دس رو نہیں کی میں بلائے فرنہ بابا میں تکھ لوتا تس چلے جو احمد حجر چمان اکھو گری پیاد انج بلائے مریم بلائے کفن چو دو ہتھ بہر کڑے میرا نا لے کے بلائے آؤ میرا پیارا حسین بھوان آل آدھر آدھر آدھلی آدھلی پیلی ور یلی اچھ رو کیا دن زہرا میں نہیں پیاد آؤ وہر چباد شاہ خلو او تیرا شہن شاہ پتر پیاد ایک ور انج بلائے مریم بلائے یلی آدھر گلم کیے جراحات پچان میں دینا چوب پاس دلائے اٹھیا غسل دیو 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 آؤ میرا بھج دے گھوڑے دلان آؤ میرا کربلا دم مصافر آؤ میرا خنج مرحبا بھائی مرحبا بھائی علیہ دن بطو میں گل کی تیئے بطول بلائے پنجان سال آمہ مکار کے بہج پہ حسین دیو دو میں بھائی ماں دے گالی بطول دیو دو بھائی پتر دے گالی چا ایڈے دردان دے نال ماں پتر پہ مل دیان پنج منٹ نہیں گزرے جبرین لازل ہے ہاتھ بن کے پیاد آلی اللہ پیاد کوئی وصلہ حسین ماد جناز تو ہٹا کیوں جبرین اللہ پیاد جدر دے ماں پتر گال لگے نے میری جنت جزل آگیا میری ہوران دیوال کھل گئے میرے نبی دیا پکا جن پین ان یہ مل دے رہے تیری قسم میرا ارے زمین تی گنا لی کائنات گھر کو ویڑا لیا اگر چا نئے کائنات بج یا لی کوئی طریقہ لا حسین ماد جناز تو ہٹا علی بھج پین پتر بس کر حسین تو سابران دا سلطان میرے نبی دے دین اچ جبر نہیں صورت حال سمجھو ماد جناز پنج سال پتر ماں پتر پہ مل دین حسین بس کر نا حسین تو سابران دا سلطان تو شفیع روز جزائے تو نبی ان دی لاج بیٹا تو بس کر قیامت مل دین پیت اچانک قریب اللہ دا عرش دیکھ پتہ نہیں بھان علی نو کے خیال آیا علی ہکو گل کی تھی شبیر دیا بہی چھٹ گئی پتر دے کانال مولا کیا دین مرضی اپنی کار او ایک میری زینب دیوال کھل گئی نی ایک گواری میں کھ میری یاد دیا دے بر کے مرحبا 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 بھائی اچھا چلو میں ایک ویڈ اور کرا دلا سے دیکھے علی بو سے دیکھے علی پتر پیار کر کر کے ماد جنازے تو ہٹایا میرے سننی بھائی پہ سن دے حیران ہو انہیں ایڈی وڈی گلتے شاہ کی تھی کوئی نہیں کیوں بندے تڑپ کے رونے آہ میں تین دی ملن آئی ہٹا میں آئی پیو بھائی تلائی تانی تیروں رو کے پی دی او ہاتھ کڑ میرے پی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی تیرا ماتم قبول تیرا ماتم قبول بیٹا تم آپ پی انہوں نصیب ہو سہیڈا سونا ماتم کر آلی دلا سینال ہٹایا آخری دو منٹ دو میں علی پتران دی انہوں تو سلیان دیکھ زہرہ دمی چایا بہن یا لیا من قرآن دی قسم علی زہرہ دفنائی نہیں علی بطول چھپائی ہے اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پی امبر کی لحد دھون رہے دعا مل دیاں پہ سننی مہنا مہا پہ سننی شیعہ پہ سننی قبول لیا دا وقت چھوٹے بچے انہیں شلعہ مہا نہ مر جاؤ بھی مر جان تے خیر سل ماز دعوے اوکھے سوکے بچے پال رہن دی کسے شریف گھر دے کم کر کے کسے کپڑے سلائی اللہ نہ کر بچے چھوٹے مہا مار جان بچے رول دے خلق خصوص پہلی رات بچے اندھی اوکھی نکل دی چھوٹے چھوٹے بچے انہوں پتہ نہیں ہوں دا ساڑی مہمان کھیر دے رہن دے مکانی انہوں ساس سن دے مہمان ٹر وین دے تھکی بند سن مہمان دے بچے ان پتہ لگ دے ساڑی ماں کوئی نیج سمن دے لاؤں ماں دی چار پائی دے قریب آم دے ماں نظر نہیں آن دی پھر کدی سج جھوٹے دے کدی خب انہوں ماں نہیں لب دیا دوان آلے آمین ممبر دی کس سم علی زہرہ دفنا کے تیری قیامت فرمائے یا علی پہلی رات زہرہ کوئی نہیں باہر نکل کے تیری زینب مٹیاں تے پی رون دی او کل سون دی وال کھل لے او تیری پاگ دوار حسن پی رون گئے تیری قسم میں کتنی دی رو گئی میں پورا گھر رکھے چھوٹا حسین کوئی نہیں علی مدینہ دیا گلیا شفیل کوئی نہیں محمد کبر تیائے کوئی نہیں بہنی علی دین میں اُتھی آیا جتے زہرہ دی کبر ڈٹھا یاد را دو ویل ایک قیامت منظر پنجہ سال دو مٹیاں دو مہد نال ستا پی آدھا اممہ گھار تیرے بغیر نید بغیر مہد مہد